موسیقی ناظرین سلام علیکم آج پھر ہم خصوصی پیشکش رہنما کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہمارے ساتھ آج اور کل موجود رہیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا مصطفی علی خان عدیب الہندی آج دو معصوموں کی شب شہادت ہے ایک بانی اسلام ایک محافظ اسلام ایک نانا ایک نواسا ایک نے مشرقین سے سلحو کی ایک نے منافقین سے سلحو کی ایک رسول کی رسالت کا منکر ہوا اور دوسرا امام کی امامت کا منکر ہوا ظاہر ہے کہ دونوں کے لیے یہ آسان کام نہیں تھا اسی لیے رسول اللہ نے بھی بار بار اس کا اظہار کیا کہ بیٹا میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو اور ظاہر ہے کہ جس گھرانی کی یہ مصیبت تھی وہاں کا مرکز آخر کیسے سکون سے رہ سکتا تھا یہی تو وہ شب ہے جہاں سے بطول کا صبت علیہ مسائب اللہ انہا کا نوحہ ایک سلسلہ ایک صدیوں کی دوش پر سفر کرے گا جس کی انتہا شاید تب ہو جب انہی کا لال غیب سے باہر آئے گا کسی نے اللہ معامینی سے جب آپ تمام زیارتیں کر کے واپس آئے تھے تو سوال کیا تھا کہ آپ کو زیارت پہ جانے کے وقت زیارتیں کرتے وقت وہ مناظر کیسے لگے آپ نے ایک عام سا جواب دیا تو پوچھنے والے نے کہا کہ قبلہ میں کسی عام آدمی سے سوال نہیں کر رہا ہوں بلکہ اللہ معامینی سے پوچھ رہا ہوں تو اللہ معامینی کی آنکھیں عشقبار ہو گئی تھی انہوں کا کیا پوچھتے ہو آج بھی بقی کے قبرستان سے کسی بی بی کی فریاد اور اس کے نوحے کی آوازیں بلند ہوتی ہیں ان دو دنوں میں ہم بی بی کو پرسا دیں گے امام زمانوں کو پرسا دیں گے جناب سلام علیکم آج ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو جناب رسالت معاف صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے حضوری سے شروع کریں ظاہر ہے کہ صرف 23 برس کا تبلیغ کا عرصہ ہے جو بظاہر نظر آتا ہے اتنے کم عرصے میں اتنے بڑے پیمانے پر پوری کائنات پر محیط ہو جانا اور اثر انداز ہو جانا یہ شاید صرف ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ایک انفرادیت ہے ظاہر ہے کہ جب اتنا بڑا کام ہوا ہے اور ایک عظیم پیغام کی شکل میں ہوا ہے ایک عظیم انقلاب کی شکل میں ہوا ہے تو اس انقلاب کے کچھ دستور ہوتے ہیں میں چاہوں گا کہ اس دستور میں اسلام کی انفرادیت کیا ہے کہ جو اتنا تیز پورے گلوب پر چھا گیا عوض باللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعالی طیبین الطاحرین سب سے پہلے آپ کی خدمت میں صاحب عصر و تمام ناظرین کے خدمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعالی وامام حسن مشتبہ علیہ صلی اللہ و السلام کی شہدت کی تازیت اور تصلیت پیش کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعالی نے جو دین پیش کیا وہ باقی تمام ادیان پر بہرحال کئی وجہ سے سبقت رکھتا ہے اور امتیاز رکھتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ وہ دین ہے جو تقریبا یوں کہا جا سکتا ہے کہ آخری دین ہے لہذا ہر وہ دین جو اس سے پہلے آیا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ باقی رہے گا جو باقی رہے گا اس کی اندر اپنے ایک امتیاز ہوتا ہے یہ باقی رہنے والی چیز ہے اور ہمیشہ رہے گی لیکن ظاہر ہے یہ دعوی ہم کر سکتے ہیں اور اسلام کے ماننے والے کر سکتے ہیں ہم اس دین ہی کو نہیں مانتے پھر بھی اس میں کیا امتیاز ہے تو اگر کوئی انسان صرف تعصب کی اینک کو اتار کر ادیان کا متعلیہ کرے اور سب کو دیکھے سب کی باتوں کو دیکھے اور ہم ایک پل کے لئے مان بھی لیتے ہیں کہ کسی دین میں تحریف نہیں ہوئی ہے جو دین ہے وہ اہی تھا ہم مان لیتے ہیں کچھ پل کے لیے کہ آج کتاب مقدس کہلاتی ہیں حقیقت کے برخلاف ہا ہمارا تو دعوی یہ ہے اور یہی امتیاز موسیٰ پہ نازل ہونے والی کتاب ہے تو اس کتاب میں جو چیزیں ہیں جو پیغام ہیں جب ہم ان کا متعلیہ کریں اور جو پیغام قرآن کا پیغام ہے تو اس سے میں اندازہ ہوگا کہ کس کی نظر اور کس کا ویجن جو ہے وہ بہت الگ ہے اسلام کا ویجن بلکل مختلف ہے ایک الگ ہوریزن میں بات کر رہا ہے اسلام آپ خود سوچیں ہم ایک جملہ بولتے تغریبا ہم سب بولتے ہر مسلمان جملے کو بولتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین عالمین کا رب یہ جملہ آج بھی ڈیفائن کرنا بہت مشکل کام بے شک چے بسا کہ آج سے چودہ سو برس پہلے جب انسان کی ثقافت انسانی سماج جو ہے بہت بڑا ہوا تھا تو شہر اور بڑے شہر اور بہت ملک کے حد تک اس کی فکر تھی ورنہ عام انسان قریوں میں رہ رہے تھے قبیلوں میں رہ رہے تھے گاؤں دہاتوں میں بس رہے تھے لیکن عرب ملک جانتے ہی نہیں تھے قبیلے در قبیلے کے جھگڑوں میں خاندان کے جھگڑوں میں ابتلا تھے وہاں ایک انسان آکے کہہ رہا تھا رب العالمین عالمین کے رب کی طرف سے بات کر رہا تھا کتنا بڑا ویجن ہے کہ جہاں انسان ابھی ایک قریے میں پھسا ہوا ہے اور ابھی اس کو قوم کی سرداری سے مطلب ہے اور کچھ گھروں کی سرداری ہمیں مل جائے اس کے لئے جھگڑے ہو رہے ہیں وہاں ایک شخص آکر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لئے رب العالمین کی طرف سے پیغام لے آیا میں اس کی طرف سے رحمت لیل عالمین بن کے آیا یہ خود امتیاز بتا رہا ہے اور اسلام کا ویجن بتا رہا ہے کہ اسلام کتنے بڑے پیمانے پہ بات کر رہا تھا مطلب اگر ہم لوگ خود ہم اپنے ہندوستان میں ہی اگر دیکھیں تو بہت آسانی سے کہہ جاتے ہیں یہ قریہ قریہ گلی گلی ہمارے پاس نئی سب کچھ مگر اس کے بعد آپ تہذیب میں بہت بڑا چینج نظر آتا ہے اور وہاں پہ آ کر کوئی رحمت اللہ عالمین خود ہو اور آکر یہ دعویٰ کر لے کہ الحمدلللہ رب العالمین اور ان سب کو لے چاہنا چاہے ہوں مثال کے دور پر لکھنوں میں رہنے والا انسان تھوڑی دور جاتا ہے سو دوسو کلومیٹر چلا جائے تو اس کو عجیب سا محسوس ہونے لگتا صرف اس وجہ سے ان کی تہذیر مجھ سے مختلف ہے ان کی اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ مجھ سے مختلف ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اچھی بات کہنا چاہ رہے لیکن وہاں کی ثقافت سے چکی وہ ٹیلی نہیں کر رہی ہے لہٰذا وہ بات اس طرح سے معصر ثابت نہیں ہوتی ایسے میں ایک شخصیت آ کر ان سب کو لے کر چلنا چاہے اور دوسری اہم چیز جو جس کی وجہ سے شاید اسلام اتنی تیزی سے آگے بڑھا رسول کی محنت اور چوبے حیات کے اوپر اپنا نظریہ کو رکھنا ہے ہم احکام کی کتاب آپ اٹھا لیں جو پہلی چیز جو تقریبا سب کو پڑھنا لائیں لکھنا ہے اس میں ہر وہ مطلب چھوٹے چھوٹے گوشوں میں بھی کئی گوش پیدا ہر چیز میں آپ کو زندگی کیسے رہنا ہے قریہ میں کیسے رہنا ہے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے دوسرے مذاہک کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے ہر وہ چیز جو ایک انسان کی زندگی میں پیش آ سکتی ہر وہ زاویہ جو انسان کی زندگی میں پیش آ سکتا ہے اس پر اسلام نے اپنی نظر دی ہے اور زندگی کو جتنی اہمیت اسلام نے دی ہے اس کا دو چیزوں سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ جب ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا ہے اس وقت میں ماں سے جو باتیں کہی گئی ہیں کہ ایسے پرورش کرو ایسے کھاؤ ایسے چلو یہ کام کرو تاکہ اس حالت میں جو تعظیم ایک بیجان جسم کی اتنی کرتا ہو جو مذہب وہ جانداروں کے لیے زندوں کے لیے کتنا محترم سمجھتا ہوگا یہاں ہی تک صرف انسانوں تک بات محدود نہیں ہے جانوروں کے سلسلے میں کھیتی باری کے سلسلے میں زراعت کے سلسلے میں خونس زمین کا خونس سے ادھر ہو گئی کہ ہم نے زمین پر ظلم کرنا شروع کر دیا فرٹلائزر یوز کر 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 ہم نے کیمیکل یوز کر کر اس ہمارے لیے بنایا ہمیں ان کا خیال کیسے رکھنا ہے تاکہ نتیجے میں یہ ہمارا کام آسکے اسی طرح تمہیں پورے سسٹم کا خیال رکھنا ہے کیونکہ تمہیں اسی سسٹم میں سانس لے نی ہے حتی اس مچھر کی مثال قرآن میں دے دی اس کو ہم حقیر سے حقیر اہمیت ہے اور اس کو کسی نہ کسی وجہ سے ہی خلق کیا گیا ہے وہ چونٹیوں کا نظام شہد کی مکھی کا تذکرہ پوری آیت سورہ کو اتارنا اس کے نام سے عنوان دینا اس کتاب میں جو ہمیشہ باقی رہنے والی تھی یہ اسلام کی نظر کو بتا رہا اور یہ میری توحید کا ذکر کیا اب ہم آجاتے ہیں اپنے گھر کے اندر توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ ہو احد یہی ہے یا یہ کسی ایک نظام کا نام ہے ایک ضرورت کا نام ہے اس کو کسی دیفائن کریں گے دیکھیں توحید یعنی خدا کو ایک ماننا ایک جاننا ایک نظریہ جو اسلام کا توحید کے سلسلے میں بلکل منفرد اور خصوصاً مکتب امامیہ کو نظریہ ہے توحید کے سلسلے میں جو عیمہ علیہ صلی اللہ سے لیا گیا ہے جو واقعاً توحید جاننے والے تھے اور توحید کے نمائندے تھے ان سے جب چیز لی جب اسی سے سیکھی جائے جو جانتا ہو اس کو تو پھر اس کو الگ تھی سمان اللہ اور اس سے مسائل ہیں توحید کو بہت سے علماء نے پانچ حصوں میں سات حصوں میں لیکن جو اصل تین حصوں میں جو آکر سمٹتی ہے وہ توحید ذاتی ہے یعنی خدا بند عالم ذات میں ایک ہے یعنی اس کوئی اور ذات نہیں ہے پھر توحید صفاتی ہے یہ بہت اہم بحث جس میں بہت سے ہمارے مسئلک جو اسلام کے مسئلک ہیں اور مکتب ہیں اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے اور تیسری چیز توحید افعالی ہے یعنی خدا بند عالم کی ذات اور صفت میں کوئی تضاد نہیں ہے نہ کسی ایسی چیز کی ذات لگ اور صفت لگ ہے اور نہ ہی خدا بند عالم افعال میں کسی کا محتاج ہے اپنے عمل میں وہ وحدہ لا شریک لہو ہے اسی لیے ہمارے پاس جو یعنی ہر وہ قوم ہر وہ شخص کہا جائے سے کہ وہ ہلاکت میں پڑھ گیا جس نے کسی بھی طریقے سے توہید میں دخل اندازی کی اس تک کسی کو پہنچانا یا اس میں کسی کو شریک قرار دینا یہ ان چیزوں نے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے تمام دیا لگے اصل بیس ہر دین کا خدا ہے اگر اس خدا کا کونسپ کلیر نہیں ہوا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں انحراف ایک نہ ایک دن آ جائے گا اور اسلام نے سب سب سخت اسی نظریے کو رکھا اور اسی لیے اس نظریے پر پہلے دن سے اس طرح سے قائم رہے کہ کسی بھی چیز کو آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا بہت آسان تھے لوگاں کہہ رہے تھے بھی آپ کہیے اپنے خدا کی بات کری ہمیں پریشانی نہیں ہے لیکن ہمارے خدا کو برا نفی یہ ہمارے 360 مان رہے میں کوئر مان لیں لیکن پیغمبر کہہ رہے تھے نہیں مجھے ایسا ایک منوان نہ ہے کہ پھر 360 کی ضرورت ہی نہ رہے سبان توحید صفات کو سمجھ لے توحید افعال کو سمجھ لے تب وہ واقعا صحیح معنوں میں مفہوم توحید کو سمجھے گا اور اگر مفہوم توحید کو نہیں سمجھا ہے کسی نے تو اس کے نتیجے میں یہ سب چیزیں آتی کہ صاحب خدا جیسا ہے اور خدا ہے یا مثال کی طور پر اس طرح کی باتیں چاہے وہ شیر میں ہو چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نصر میں ہو کسی میں اس پر تکلف کی بات نہیں کسی شخصیت سے بہت متاثر ہو گئے تو اس کو کہ دیا ہے بلکل غلط ہے کیونکہ یہ منافی ہے اس جملے سے جو اسحاص اسلام ہے اللہ لا الہ اللہ وحدہ لا شریک له لیس کم اس لہی شہر اس مفہوم کو جس نے سمجھ لیا وہ یہ جملہ کہیں نہیں چکتا کہ صاحب خدا نما ہے خدا جیسا ہے یہ لگتا ہے اس جملے کے مخالف بہتا خصورہ جملہ ہے بزرگ علماء کا کہ ہم کسی چیز میں کسی عمل میں اگر کسی کو خدا کا شریک کریں تو ہم مشرک ہو جائیں گے اور اگر خدا کسی کو اپنے عمل میں شریک کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت کس کمال تک ہے اور اسے مان لینا یہی اصل دین ہے یہی خدا بند عالم قادر مطلق خالق ہے اس کو ہر چیز یہ بہت باریک سی لائن ہے اس ہی میں سب کچھ پریشانی ایوین مسلمانوں میں بہت بڑی پریشانی ہے وہ شخصیت اس کمال پر پہنچ چکی ہے کہ ساتھ چلتے ہوئے بھی اس کے اندر عبد اور معبود کے اندر کوئی حلقہ سا بھی شائبہ نہیں آئے عبد اپنی ذات کو فنا فاللہ کر دیا اب وہ ہے ہی نہیں ہمیں لگ رہے کہ دو ہیں اس نے ذات کو ختمی کر دیا میرا عمل اتنا خلوس کے ساتھ اللہ کے لیے ہے کہ اللہ عمل میرا ہے لیکن اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اس خلوس کو نقل کرنے کے لئے کہا تا کہ جائے اور کمال یہی ہے کہ اس کو بندہ کہے ہم سب کہتے ہیں ہم بندے خدا ہیں کمال تب جب ادھر سے کہے کہ یہ میرا بندہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو وہ لے گیا اور یہی کمال ہے پیغمبر کا بہت سے لوگ اتراز کرتے ہیں میراج کے اوپر اتراز اگر پیغمبر نے یہ کہا ہوتا میں گیا یا قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہوتی کہ پیغمبر گیا تو اگر لگ بات تھی پیغر قرآن تو کہہ رہا میں لے گیا سبحان اللہ جس چاہے لے جا سکتا ہے چاہے جسمانی لے جائے چاہے روحانی لے جائے کسی قیفیت میں لے جائے اس کے لئے تو آپ قدرت کو کسی طرح محدود نہیں کر سکتے تو اللہ جیسے چاہے لے جا سکتا ہے اور یہی کمال ہے اس ذات کا جس کی شہادت پر ہم بیٹھے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کو خدا بند عالم نے اپنا بندہ اتنا خلوص سے کہا ہے کہ کسی اور کو اگر ہم بندہ جب کہتے ہیں قرآن میں دیگر الفاظ جب استعمال کرتے ہیں تو شاید وہ ذہنیت ہماری نہیں آتی لیکن عبد ہی جہاں پر کہا گیا ہے یہ منزل کمال ہے پیغمبر کی مطلب یہ ہے جو آپ خلاصے کے طور پر کہنا چاہتے ہیں اور یہی حقیقت بھی ہے کہ توہید کوئی ایک ذات سے خالی وابستہ نہیں مرکز میں تو وہ ذات ہے مگر ایک نظام کا نام ہے اس پورے نظام کو قبول کرنا ہوگا آپ کو تب آپ کی اصل توہید تک رسائی ہو سکتی ہے بغیر اس کے ممکنی نہیں ہے اسی لئے ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں روز مرہ کی دعائیں جو پڑھتے ہیں نماز کے بعد کی دعائیں پڑھتے ہیں ہمیں ناظرین پڑھتے ہوں گے اس میں ایک خاص دعا ہے وہ دعا ہے کہتی خدا مجھے اپنی شناخ کرا دے کہ جس نے رب کو نہیں پہچانا اسے کسی کو نہیں پہچانا یہ دعا یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے اور مجھے اپنے نبی کی پارفت کرا دے کہ جس نے تیرے نبی کو نہیں پہچانا اس نے تجھے نہیں پہچانا اور مجھے اس کے ولی اور وسی کی شناخ کرا جس نے اس کے ولی اور وسی کو نہیں پہچانا اس نے نبی کو نہیں پہچانا تو ایک سلسلہ ہے جو سسٹم ہے نظام ہے بغیر وسی کو سمجھے بغیر ولی کو سمجھے نبی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ نبی کو وہی سمجھا سکتا ہے جو خود سمجھ چکا اور بغیر نبی کو سمجھے خدا سمجھ میں نہیں آئے گا اگر آپ نبی کو بیچ سے ہٹا دیں گے تو خدا سمجھ میں آہی نہیں سکتا کیونکہ آپ کی عقل وہاں پہنچ نہیں پائے گی وہ اتنے کمال پر ہے کہ آپ تک آنی سکتا ایک بیچ میں اس وسیلے کا نام نبی آپ کو اس کمال تک پہنچ اگر اس کو بیچ سے ہٹ آ دیں گے تو کہیں نہ کہیں توحید کے اندر ایک لوچ ایک لچک آئے گی اور وہ توحید نہیں ہوگی کیا کہ سبحان اللہ بہت اچھے مقام پر آپ نے گفتگو کو پہنچ آیا ہے مگر باتوں میں یہ بہت دوسرے کی فکر سے فرق پایا جاتا ہو یوں کہا جاتے جتنے بھی فرقے پیدا ہو گئے مگر اس کا اظہار اتنا کھل کھلا کہیں نہیں ہے سوائے اس اسلام کے جس کو اور یہ بہت دنوں کے بعد نہیں ہے بلکہ فوری طور کے اوپر ادھر سب سے بڑا جو اس محافظ تاج اس کو پہنچانے والا تھا اس کی آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر سے اس کی بنیادیں متزلزل ہونے لگیں سبب کیا ہے دیکھیں سبب بہت سے تاریخ کو اگر بہت دقیق پڑھا جائے بہت غور سے پڑھا جائے بین سطور بھی پڑھا جائے کہ ہم ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کی شہادت یا پیغمبر کی رہلت یا پیغمبر رفات جو بھی آپ جبلاؤس کو کہلیں کہ بعد یہ شروع ہوا ہے نہیں یہ کام اسی دن شروع ہو گیا تھا جس دن اسلام نے جڑ پکڑنا شروع کی تھی کہ اگر ہم اس کا مقابلہ تلوار سے نہیں کر پا رہے ہیں اگر ہم اس کا مقابلہ افراد کی نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کسی اور قرآن سے کریں لہٰذا وہ لوگ جن کی کرسیاں داؤں پر تھیں جن کی حکومت داؤں پر تھیں جن کے کسی بھی طرح کے معاملات داؤں پر تھے اسلام کی ترقی سے اسلام کے پھیلنے سے ان کے لئے بہت بڑا مسئلہ تھا کہ پیغمبر کا یہ دین اس طرح پھیلتا چلا جائے کیونکہ ان کے حساب سے تو ان کا سب کچھ چلا جائے گا شاید اسی پروگرام کے ظیل ہم لوگ واہلے کی جب گفتو ہو رہی تھی تو ہمیں ارز کیا تھا کہ جب سب جانتے تو پھر کیوں نہیں مان رہے تھے وہ لوگ ایکسیپ کر چکے تھے کہ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پہاڑوں کو ہلا سکتے مان کیوں نہیں رہتے کیونکہ ان کی کرسیاں داؤں پر لگی پیغمبر آکے ارہا بجم کی تمیز کو ختم کر رہے تھے پیغمبر آکے مساوات کی بات کو ختم کر رہے تھے تو جو جس طرح بھی اپنے ہاں کو کچھ سمجھتا تھا اس کے لئے پیغمبر ایک ثرٹ تھے ان کو معلوم تھا کہ پیغمبر کے رہتے ہم یہ کام نہیں کر بائیں ہے لہٰذا باقاعدہ سازشیں کی گئیں پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی گئی تاریخ میں سب محفوظ ہے لوگ اس کو پڑھ سبتے ہیں اس پروگرام میں تو جنہاں نہیں کہ ہم سب کی بات کر سکے لیکن واقعا اہل زوخ لوگ اگر جائیں پڑھیں تاریخ کو کس نے پیغمبر کو قتل کرنے کی کوشش کی کیوں قتل کرنے کی کوشش کی پیغمبر نے ان کے نام ان کو دیکھ بھی لیا پیغمبر کے اصحاب نے بھی ان کو دیکھ لیا اور نام بھی بتا دیئے لیکن نام فاش نہیں کیے اور اس کے بعد یہ پیغمبر کی رہلت کے فوراں بعد یہ بھی نہیں کہ ایک دن بعد یا دو دن بعد یا تین دن بعد پیغمبر کے جنازے کے موجودگی میں ہنگامہ ہارائی شروع ہوئی وہ عرب جو کچھ نہیں سمجھتے تھے جو ثقافت سے دور تھے تہذیب کے بالکل برخلاف زندگی گزارتے تھے شہدادی صلی اللہ علیہ بیٹیوں کو قتل کرنا ہے بیٹیوں کو فخر سمجھتے تھے دھوکہ دینے کو عقل مندی اور زیرکی سمجھتے تھے وہ ان کو آ کر تہذیب سکھانا ثقافت سکھانا پہ شہدادی کے خدبے میں بہت سی عرب کے محول پر پورا شہدادی نے خدبہ دیا ہے اس میں عرب کے محول کو پوری طرح سے واضح گئے کہ تم لوگ تھے کیا میرے بابا نے تمہیں کہاں پہنچا ہے اور آج تم ان کی آل کے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ جن کے سامنے وہ یہ خدبہ دے رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں دنیا کی دو بڑی حکومتیں تھی اس زمانے میں ایک رومن امپائر تھا اور دوسرا پرشن امپائر تھا پوری دنیا کے تقریباً ہر علاقے میں ان کے نمائندے تھے غیر از عرب عرب میں مکہ میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا مدینے میں ان کا کوئی نمائندہ نہیں تھا یعنی یہ ان کو اس لائق بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اپنا کوئی نمائندہ وہاں بھیجیں کوئی اپنے مشنری وہاں بھیجیں ان کو آ کر اتنا اس عرب کو خدا عمد عالم نے پیغمبر کے ذکریعے ذریعے اتنا اوپر لے آیا کہ کچھ دن بعد یہ روم بھی ختم ہو گیا اور عرب کی حکومت کے اندر آ گیا اور سلطے میں آ گیا اور فارس بھی ختم ہو گیا خود امام رضا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ ہماری محاسن اور ہمارے کلام کو سن لے اور جان لیں تو وہ ہماری اتعاد کرنے لگیں گے جب ہم آپس میں ہی جھگڑے میں مبتلا رہیں گے تو ہم کب امام رضا اور امام محیر و مومنین اور رسول اکرم کے فرامین کو دنیا تک پہنچائیں گے کیونکہ اب جو پیغام پہنچ رہا ہے وہ ہماری شکل میں پہنچ رہا ہے یعنی ہمارے عمل کی شکل میں پہنچ رہا ہے اب اسلام وہ اسلام نہیں پہنچ رہا ہے جو پیغمبر نے پیش کیا تھا اب وہ اسلام پہنچ رہا ہے جو مسلمان عمل کر رہا ہے تو دوسریمان آج ہماری شکل کو اسلام کی شکل بنا کر پیش کر رہا ہے ہمارے عمل کو اسلام کا عمل بتا کر پیش کر رہا ہے بادشاہوں کے دین کو اسلام کا بتا رہا ہے بادشاہوں کے عمل کو اسلام کے احکام بتا رہا ہے ہمیں ضرورت ہے کہ وہ پیغمبر کا پیغام جو واقعاً پیغمبر کا پیغام تھا اور جو واقعاً اسلام تھا وہ دنیا تک پہنچائیں گے ہے اگر ہم اپنا اخلاق ایسا کر لیں کہ کوئی ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کوئی ہم سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہے تو ہماری بات کتنی اچھی کیوں نہ ہو جب وہ ہم سے سنے گئے ہی نہیں تو اس پر عمل کشے کریں کوئی نازک سی بات ہے یہ بہت ہی عام فہم بات ہے کہ جب کوئی ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے یا کوئی ایک بہت بڑا آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس میں آپ اپنے بات کے لیے زیادہ محتاط ہوتے ہیں کہ میں نے یہ اتنا بڑا انقلاب ایک چیز شروع کی ہے تو ایٹ لیسٹ میرے بعد اب اس کو ڈیڈ نہیں ہو جانا چاہیے کوئی ایک ایسا شخص آنا چاہیے کہ جو اس کو باقائدی سے سمال سکے جا ایک پورا ایک نظام ایسا قائم ہونا چاہیے تو اس میں جو اصل چیز نظر آتی ہے وہی نظر آتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو صحیح شخصیت لائی گئی تھی سامنے اس شخصیت کو ہی ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور یہی سے شخصیت پرستی شروع ہو گئی اسلام ایک نظام سے ہٹ کر کے کچھ شخصیت کچھ شخصیتوں کے درمیان پھسی ہوئی ایک ہڈی ہو کے رہ گیا اور اسی سے سارے حالات بگرتے چلے گئے اور ظاہر ہے کہ آج کا بہت قیمتی اور آخری سوال جنابی رسول اللہ علیہ وسلم بکل آخری لمحات میں ہیں شہزادی کون ہے ان کی آغوش میں آپ کا سر ہے ایک چھوٹا سا واقعہ سننے کو ملتا ہے جس کو ہم مسائب میں پڑھ کے گزر جاتے ہیں ایک منظر دیکھا کچھ لوگوں نے بعد میں سوال کیا کہ بی بی یہ کیا تھا کہ آپ پہلے روئیں بعد میں آپ مسکرہ اٹھیں شہزادی نے فرمایا کہ بابا نے کہا ہے کہ میں تم سے جدہ ہونے والا ہوں یہ سن کے میں روئی اور انہوں نے کہا سب سے پہلے تم آ کر مجھ سے ملوگی اس پہ میں مسکرائی تب تو شہزادی کو یہ بھی معلوم ہو گیا بابا ہے نبی ہے وہ ما تشاہونا اللہ یا شاہ اللہ کی منزل میں اس کے باوجود بھی ضعیفہ ہو گئی بیٹی نبی کی اٹھارہ برس میں اتنا رونا اتنا شدت سے گریہ کرنا کیا ہے منظر کیا ہے بس منظر لیکن گریہ کے لیے خوزن شہزادی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریہ کے لیے ہمیں دو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جس کے لیے شہزادی صلی اللہ علیہ وسلم گریہ کر رہی ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم جو دین دے کے جا رہے تھے اس کا مستقبل کو بھی شہزادی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہی ہیں یعنی پیغمبر کی محنت کو رائے گاں کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس منظر کو بھی شہزادی دیکھ رہی ہے یہ دو چیزیں ہیں جو شہزادی کو بہت زیادہ عذیت کر رہی ہے شہزادی پر جو مسائب پڑھنے وہ اپنی جنگہ پر ہے وہ تو اس کے بیچ کی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہونا ہے لیکن شہزادی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ اپنے بابا کے لیے گرم صرف نظر میں رکھیں تو اگر شہزادی یہ گریہ نہیں کرتی تو شاید ہمیں اور آپ کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ کون سی شخصیت دنیا سے گئی شہزادی صرف باب پر گریہ نہیں کر رہی ہے شہزادی رسول اللہ پر گریہ کر رہی ہے وہ لوگ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے تھے وہ حکومت حاصل کرنے میں ادھر ادھر چلے گئے لوگ تنازے میں چلے گئے لوگ جھلوے میں چلے گئے لوگ مشکلات میں چلے گئے میرے بابا کون گریہ کرے گا کون سمجھے گا کہ کون چلا گیا دنیا سے صرف زہرہ مرضیہ کا باب دنیا سے نہیں جا رہا ہے رحمت للعالمین دنیا سے جا رہا ہے جس نے عرب کی ہر لڑکی کو عزت و عبرو بخشی ہے جس نے عرب کے ہر انسان کو عزت و عبرو بخشی ہے بلکہ صرف عرب نہیں جس نے بشریت کو عزت و عبرو بخشی ہے جس نے ہر پیدا ہونے والی لڑکی کو عزت و عبرو بخشی ہے وہ سب کے لیے جو رحمت بن کے عیدہ وہ دنیا سے چلا گیا اگر میں بھی گریہ نہیں کروں گی دنیا کو احساس کہ کون چلا گیا دنیا سے میں نے شہد کبھی ارز کیا تھا کہ مسائب تب تک سمجھ میں نہیں آسکتے جب تک ہمیں فضیلت نہ مال ہو خود آپ کے مرسیوں میں جملے پہتے ہیں جملے اور شہزادی اپنے غم کو کم کر رہی ہیں جو اصل غم ان کا ہے وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ کے بعد جو مسائب مجھ پہ پڑھ رہے ہیں وہ دراصل آپ کے دین پہ پڑھنے والے مسائب ہیں وہ دراصل آپ کے مشن پہ پڑھنے والے مسئبتیں ہیں آپ جس چیز کو چھوڑ کر گئے تھے وہ دغارت ہو رہی ہے صرف اگر میرا گھر جلنہ ہوتا تو ایک تھی مڑی پریشانی کی بات نہیں تھی میرا گھر جلنہ میرے امام کا گھر جلنہ ہے آپ کے نوازوں کو قتل کرنا دین کو قتل کرنے کے برابر ہے لہٰذا دین کو ختم کیا جا رہا ہے اس لیے شہزادی نے اس طرح سے شدت سے کہ شہزادی جانتی تھی مربع وقت نہیں ہے بے شک جانتی تھی جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے مجھ سے ملحق ہوگی تو شہزادی جانتی تھی کہ یہ بہت جلد ہونے والا ہے لہٰذا اس کم ترین عرصے میں مجھے اس طرح سے گریہ کرنا ہے کہ اگر خدا دولانی عمر بھی دیتا تو مجھے اتنا ہی گریہ کرنا تھا پیغمبر پر میں اس طرح سے گریہ کروں کہ وقت کی کبھی کہیں پیغمبر پر کیے جانے والے گریہ کی عدد کو کم نہ کر دیں اس طرح میں گریہ کروں کہ مدینہ کے لوگ پریشان ہو جائیں اور گریہ کی اہمیت کو سمجھیں کہ آج تک وہ مقام موجود ہے جہاں شہزادی صلی اللہ علیہ وسلم گریہ کرتے ہیں اس طرح سے گریہ کرنا کہ لوگ آ کر عمیر مومین سے کہیں کہ شہزادی سے کہتے ہیں یا دن میں گریہ کریں یا رات پہ گریہ کریں فیہزادی کی مصیبت دیکھیں آپ کہ شہزادی اگر باپ پہ گریہ بھی کرنا چاہ رہی ہے تو وہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں رسول اکرم کا وہ برداشت نہیں کر پا رہے اور یہ عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی کہ بیٹی خدا بند عالم یہ جو قوسر عطا کیا تھا خدا بند عالم نے اس کے مزداخ اتم کا عمل بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ آ کر رسول اللہ کی اہمیت کو عظمت کو ہم سے بیان کرتے ہیں جائرے کہ ایام اعظہ ہیں اس منظر کو ایک خاص منظر سے اگر جوڑیں تو اور اس کی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جناب عباس جب جناب زینب سے رخصت کے لیے آئے ہیں تو شہزادی نے جہید ایک جملہ کہا تھا کہ بابا نے مجھ سے کبھی کہا تھا تمہارے ہاتھوں میں رسل با دی آئے گی جبکہ عباس ابھی زندہ ہے یعنی ان مناظر تک پہنچ جانا جب بیٹی کو ایسے رولا سکتا ہے کہ ابھی امام وقت سامنے موجود ہے مگر اس کے باوجود بھی بیٹی طرف رہی ہے تو جناب سیدہ بھی وہ تمام مناظر بے شک جناب سیدہ صرف اس لیے گریہ نہیں کر رہی ہیں جب سے کہ میں نے ارز کیا کہ دین کو تراج ہوتا دیکھ رہی ہیں آج میرے گھر پہ لکڑی جلائی آ رہی ہے آج کو لکڑی لائی گئی ہے آج ابو الحسن کے گلے میں رسی باندھی گئی ہے شہزادی صرف امیر المومن کو نہیں دیکھ رہی ہے شہزادی دیکھ رہی ہے کہ کل ابلی کے سر پہ ضربت لگے گی شہزادی دیکھ رہی ہے کہ کل حسن مشتبہ کو ظہر دیا جائے گا شہزادی دیکھ رہی ہے کہ یہ آج جو آج میرے دروازے پہ لائی گئی ہے یہ کل ان خیام میں لگے گی جو حسین ابن علی کے خیام یہ جو رسن امیر المومن کے گلے میں ڈالی گئی ہے کل یہ انہی رسن میں امیر المومن کے اولاد کو گرفتار کیا جائے گا اور بزار بزار وہ مدینہ کا منظر تھا شہزادی نے آ کر کہہ دیا صرف ایک جملہ کہا تھا شہزادی نے کہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گے میرے ابن ام کو چھوڑ دو دیوار حرم کام گئی تھی مسجد کی دیوار کام گئی تھی قیامت کے عصہ برپا ہو گئے تھے مدینہ میں چھوڑ دیا گیا امیر المومن کو اور یہی ایک مسئیبت ہے کہ جہاں شہزادی صلی اللہ علیہ نے اتنی مسئیبتیں برداشت کی لیکن ہم کم سے کم شہزادی سے یہ کہہ سکتے کہ شہزادی جب آپ نے جملہ فرمایا تو لوگوں نے گھبرا کر امیر المومن کو چھوڑ دیا لیکن آپ مدینہ میں تھی آپ کے سر پر رضا تھی بے شک آپ کا پہلو زخمی تھا لیکن آپ کی بیٹی زینب اس حال میں گرفتار کی گئی کہ ہاتھوں میں رسن ہے سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں پہروں میں بیڑیاں ہیں گلے میں توخ ہے اور اس طرح سے آپ کو مقتل سے گزارا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ حسین ابن علی کی لاش پڑی ہوئی ہے نہ کوئی اس کو کفن دے سکتا ہے نہ کوئی غسل دے سکتا ہے نہ کوئی دفن کر سکتا ہے ہاں بے شک شہزادی نے جب دیکھا کہ یہ منظر اتنا شدید ہے کہ میرے بیٹے کے لئے یعنی امام حسین کے بیٹے کے لئے امام زین العبدین کے لئے دشوار ہو جائے گا اور ان کی جان چلی جائے گی لہذا نوید دی کہ بیٹا پریشان نہ ہو انشاءاللہ یہاں حرم بنے گا لیکن خود جناب زینب پر کیا گزر رہی ہوگی عجب نہیں کہ ایک بار اپنی ماں کو بھی یاد کیا ہو کہ ماں آپ جب گھر سے نکلی تھی اور ہمارے باوہ کو بچانا چاہتی تھی تو صرف آپ نے آواز دی تھی اور تمام لوگ آ کر جمع ہو گئے تھے رسول فرزند ابو طالب جناب امیر کو بچا لیا تھے لیکن آج میں کوفے میں اس طرح سے لے جائی جا رہی ہوں کہ میرے ہاتھوں میں رسن ہے اور صرف اسی بات پر اکتفاہ نہیں کیا جا رہا ہے منادی آواز دیتے تھے کہ آؤ یہ بناتے رسول ہیں آ کر ان کا تماشا دیکھو کتنا عجیب وہ منظر رہا ہوگے شہزادی صلی اللہ علیہ کے لیے لیکن جس طرح جناب زہرہ صلی اللہ علیہ نے ان تمام مسائب کو برداشت کر کر امیر المؤمنین کی حفاظت کی اور رسول کے دین کی حفاظت کی اور اپنی جان کی بازی لگائی اسی طرح جناب زینب نے تمام مناظر برداشت کیے اور ہمارے لاکھوں اور کرو سلام ہو جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ پر جنہوں نے اس قرب کو اس مسئبت کو برداشت کیا کہ جہاں منادی آواز دے رہا ہو کہ آؤ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو یہ زینب ہیں یہ ام کلسوم ہیں یہ سکینہ ہیں اس طرح شہزادی مہا سے گزر گئی ناظرین آج کی نشست ہم یہی تمام کرتے ہیں انشاءاللہ کل ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی پر کچھ گفتگو کریں گے اور آپ کے وہ مسائب جو مسائب کسی پر شاید ایسے نہیں گزرے جنازہ بے گوروں کا فن پڑا رہ جائے یہ حسین کا مقدر تھا اور جنازے پر تیروں کی بارش ہو یہ حسن کا مقدر تھا ناظرین آج ہم آپ سے یہی اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ و ناصر والسلام علیکم و برحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی